جیسے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب یہاں پہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اب ماشاء اللہ سے آپ لوگ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں تو اس میں ابھی سب سے پہلے تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم لوگ حفظ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ایک حافظ قرآن کے لیے عجزر بیان کیا ہے پروردگار عالم میرا شمار ان میں کرے مجھے اتنا عجزر ملے قرآن پاک حفظ کرنے پر جتنا عجزر اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو یا قرآن پاک پڑھنے والے کو دیتا ہے اتنا مجھے عجزر چاہیے اللہ پاک سے مجھے اس قرآن پاک حفظ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قرآن پاک میری زندگی میں جائے اور آخرت میں میرے لیے یہ قبر میں روشنی بن جائے اور آخرت میں جا کے یہ اللہ کے حضور میری سفارش کرنے والا بن جائے قرآن دنیا میں بھی میرا ساتھی رہے قبر میں بھی میرا ساتھی رہے اور قیامت کے دن جا کر بھی میرا ساتھی رہے میں تو قرآن پاک اس لئے حفظ کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے مطابق اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کیا کر سکوں سنوار سکوں اچھا جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری سب سے جو عظمت والی کتاب ہے وہ کیا ہے قرآن پاک ہے اب قرآن پاک کے پڑھنے کے جو حقوق ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو کس نیت کے ساتھ پڑھیں ہم قرآن پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں اپنی اچھی نیت کرنے کے بعد کہ ہم نے اس کو قرآن پاک کو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو اس کے بدلے اللہ پاک عجر دیں گے سواب دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لئے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اپنے لئے ہدایت کی دعا کیجئے کہ اللہ میں جو بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہی ہوں مجھے پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو بھی لکھا ہے میرے لئے جو حکم آیا ہے جس پاس سے منع کیا گیا ہے میرے اللہ تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کی توفیق دے اللہ اس قرآن پاک کو میرے لئے تو ذریعہ نجات بنا اور سراپہ ہدایت بنا میں اس کے ذریعے اپنی ساری زندگی کو سنوار سکوں اللہ مجھے اس قرآن پاک سے مجھے ہدایت دے کیونکہ دیکھئے ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں اہدین السرات والمستقیم اللہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا تو اس لئے ہمیں اپنے لئے دعا قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے دعا کہ اللہ مجھے تو اس قرآن کے ذریعے کیا کر دے ہدایت دے قرآن کے ذریعے مجھے کیا دے ہدایت دے اب ہمارا ایمان ہے پہلا کہ قرآن کریم کا حق ہے پہلا کہ قرآن کریم کے اوپر کیا کیا جائے ایمان لائے جائے اور ہم سب کا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے کہ قرآن پر ایمان ہے کہ قرآن ایک لا ریب کتاب ہے قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سچی کتاب ہے قرآن حق اور سچ کو بیان کرنے والی کتاب ہے اس میں قیامت تک ایک لفظ کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہمارا ایمان ہے نمبر دو قرآن کریم کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا اور الحمدللہ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر کے کرنا یعنی قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح کرنے کا حق ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کے اس کو تجوید کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے امدہ طریقے سے اچھی واضح میں پڑھنا اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کو سمجھنا کہ اس قرآن میں میرے لیے کہاں پہ حکم ہے کہاں پہ مجھے ڈرائیا گیا ہے کس کام سے منع کیا گیا ہے کس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی قوموں نے جب اس قرآن کریم کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس میں جنت کی بشارت اللہ نے دی ہے تو جنت میں جانے والے اسباب کون سے ہیں کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کن کن باتوں سے منع کیا ڈھرایا ہمیں کہ کیسے میری زندگی میں کرنے کے کاموں کا حکم دیا گیا میں ان کو کیا اپنی زندگی میں لاتا ہوں میں ان کو اپنی زندگی میں لاتی ہوں اگر نہیں کرتی ہوں تو مجھے ان کی اوپر عمل کرنا چاہئے اب قرآن کریم کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایمال لانے کے بعد پڑھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہم نے سیکھ لیا ہے اس کے بعد اس کی تبلیغ باقی رہتی ہے کہ ہم نے جو اس کو پہلے ایمان لے آئے پھر ہم نے اس کو سیکھ لیا تلاوت کی پھر ہم نے اس کو سمجھا پھر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا چار پھر ہم نے اس کے بعد کیا کیا اس کو لوگوں تک پہنچایا یعنی کس طرح سے پہنچایا کہ اچھا ہم جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے جیسے آپ لوگ طالب علمی کے دور میں ہو آپ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں علمی کے دور میں جب جس ایک پوائنٹ پہ ایک حدیث پہ ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں پوری زندگی میں اس چیز پہ عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم اس دور میں سیکھنے کے دور میں ہم لوگ نماز کے پابند بن جائیں ساری زندگی ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی ہم لوگ پردے کے پابند بن جائیں ساری زندگی ہر مک کے ہر مقام پہ ہمارے لیے پردہ کرنا بہت آسان ہوگا اگر اسی طرح ہم لوگ سچ بولنے کے اور ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دور رہنے کے پابندی اختیار کر لیں کسی بھی چیز پر روزے رکھنے کے ہم لوگ اپنے آپ کو عادت ڈالنے قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالنے دین کا شوق رکھنے کی سیکھنے کی آگے مزید تبلیغ کرنے کی کسی بھی چیز کے آپ لوگ اس دور میں عادت ڈالو گے تو ساری زندگی وہ چیز آپ سے چھوٹے گی نہیں اچھی سیکھنے کا دور ہے اس میں آپ لوگ اپنی نیتوں کو خالص کر کے تو قرآن کریم میں سے جتنی بھی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں جو کچھ بھی سیکھتے ہو آپ سب سے پہلے تو اس کا پابند خود کو بنائیے خود کو پابند بنانے کے بعد آپ گھر میں جا کے آگے جا کے اس کی تبلیغ کیجئے آگے پہنچائیے تو آگے آپ لوگ کیسے پہنچائیں گے جیسے آپ گھر میں جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ نماز سکھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے پڑھتے ہیں آپ گھر میں دیکھیں چھوٹے بہن بھائی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے ان کو اپنے ساتھ حضور کروائیں طریقہ بتائیں ان کو اپنے ساتھ نماز کا شوق دلائیں جہاں پہ جو حدیث سے مبارکہ آپ کو سکھائی جاتی ہے کوئی بھی اس طرح کی علمی بات آپ لوگ سیکھتے ہیں آپ گھر میں جا کے وہ اپنے امی سے بھی شہر کریں ان کو بھی بتائیں آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں بڑے بہن بھائیوں کو بتائیں یہ تبلیغ ہے کہ یہ قرآن کا حق ہے کہ جو آپ نے سیکھا اس کو جا کے آگے سکھانا اور قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اپنے لئے ہدایت کی دعا کرنا ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد اس میں جو کچھ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس قرآن کریم پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا اور اچھی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا کہ میں جو بھی پڑھ رہا ہوں اس میں صرف اور صرف میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے جو مجھے اس کے بدلے عجر دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ مجھے وہ قیامت کے دن عجر عظیم عطا کرے